امام رضا علیہ السلام کے روزے میں امام رضا علیہ السلام کے لئے امام رضا علیہ السلام کے لئے رضا علیہ السلام کے لئے امام رضا علیہ السلام کے روزے پر آتا ہے اسے امام رضا علیہ السلام کا مہمان تصور کیا پہلے ہم زیارت کرنے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ تقریبا 25 ملین مہمانوں کی مہمان نوازی کیسے ہوتی ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو یہ فرائض انجام دے رہے ہیں آئیے روزے کے اندر چلتے امام رضا علیہ السلام کے اندر چلتے ہیں انہوں نے یہاں پہ کافی سوشل ڈسلنسز اور خیال لکھا ہوا ہے میں بن کو روزے کے سامنے کڑا ہوں اور میں جہرت کرنا امام علیہ السلام کے روزے کی پہلے ہی نتظام ہے یہاں پہلے چھو نہیں سکتے یہ دیکھیں ادھر پارٹیشن میں یہ ہے اور یہ سارا روزے کا حصہ ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ان کا ماشاءاللہ روزہ بنا ہوا ہے اور یہ پورا سونے کا ہے اوپر اور یہ پورا جو کام ہوا ہے وہ دیکھ لے جیسا ایسا لگتا ہے کسی آپ بادشاہ کے محل میں آگئے ہیں اب یہ دروازے پہ ان کے دیکھیں کیا کام اور خوبصورت یہ دیکھیں بہترین کسیم کو اس پہ جو خرطاتی ہوئی ہے مینہ کاری ہوئی ہے یہ چیزیں دیکھیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر جارت کرتے میں بھی اندر سے پہا گئے ہیں بہرے ادھر بہت زیادہ سوچل ڈیسائنٹن کو پیار لگتا ہوا ہے میں زیادہ تو وہاں پہ رک نہیں سکا وہاں پہ لگتا ہوا ہے وہاں پہ لگتا ہوا ہے لیکن وہاں پہلے ہیں وہاں پہلے سے نہیں آنے دیتے ہیں ابھی آزانوں کا ٹائم ہو گیا ہے یہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں خواتین کی الگ جہدہ ہے خواتین کی اس سائٹ پہ ہے یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے باست کہتے ہیں یہ ہر دروازہ مختلف سہن میں جاتا ہے حرم میں نو سہن ہیں سب سے پرانا سہن سہن انقلابی ہے سب سے بڑا سہن سہن رضاوی ہے اور سب سے چھوٹا سہن سہن خود سے اس کے علاوہ انڈورز ہال بھی ہے حرم میں ذریع کے اوپر جو گمبد ہے وہ تقریباً نو سو سال پرانا بنا ہوا ہے جو کہ گولڈ پلیٹڈ ہے اس کمپلیکس میں گوہر شاد مسجد ایڈوکیشنل اینڈ کلچرل سینٹر لائبریری میڈیکل کلینکس اور میوزیم بھی شامل ہیں چلیں سارا میوزیم چلتے ہیں موسیقی کورس اتنا بڑا ہے کوئی چار سے پانچ میٹر کا گرز ہے اور یہ دیکھیں کورتہ ہے جس پہ قرآن شریف کی آیتیں لکھی بھی ہیں یہ شیلڈ ہیں ڈھالے ہیں یہ دیکھیں گلوز ہیں اور یہ دیکھیں آرمر اور ہیلمیٹ بھی دیا ہوئے یہ مرکمل گریس ہے یہ پرانے دمانے کی گھڑیاں ہیں جس سے ٹائم دیکھا جاتا تھا اس وقت میں سالوں پرانی ہیں دیکھیں کتنا ایسے پرانی سیونٹین فیفٹی سیکس اس پہ لکھا ہوا ہے سینچری سورج کے ذریعے ٹائم کا محلوق گیا جاتا تھا بہت مختلف قسم کے دروازے ہیں اور جو مین ذریعے جالیاں ہیں وہ مختلف قسم کی یہاں پہ موجود ہیں انہ آپ کو دکھائیں ہیں موسیقی ون ملین سکوائر میٹر سے بڑا کمپلیکس سات لاکھ لوگوں کی گنجائش تیس ہزار مہمانوں کا روزانہ دسترخان پچیس لاکھ زائرین کی آمد تین ملین لوگوں کا دنیا کا سب سے بڑا افتار آخر یہ کس کی زیرے نگرانی ہو رہا ہے یہ ہے ایران کا سب سے بڑا بہت طاقتور اور نون گورنمنٹ ادارہ آستانہِ قدس رضاوی جس میں ہزاروں لوگ رضاکارانہ زائرین کی خدمت کر رہے ہیں اور ان ہزاروں لوگوں میں ڈاکٹرز اینجینئرز سائنٹس علماء سرکاری نمائندے اور سرکاری منسٹرز بھی شامل ہیں جب میں نے آستان قدس رضاوی کے بارے میں مزید پڑھا اور معلومات حاصل کی تو میں حیران رہ گیا انسٹیٹیوٹس اور سرویسز کی لمبی فیرس تھی جن میں سے کچھ آپ کو بتاتا ہوں جو سب آستان قدس رضاوی کی زیرے نگرانی چل رہے ہیں ام آزار거든요 ام آزار ش不起 رضاوی سوک brothers ام آزار International University آستان Utz Printing & Publishing Institute اسلام چیز رس sensations آستان-أدوش موسیم آستان قدس centralized عرب آم آزار دستخان رضاوی doctors شفہ رضاوی رضوی ایکانومیکل اینڈ فائننشل ارگنائزیشن اور رضوی فیزیکل ایڈوکیشن فاؤنڈیشن ہیں ان سب خدمات کے باوجود اس ادارے کا کہنا اور یقین ہے کہ یہ سب اس عظیم ہستی کا اعجاز ہے اور امام علی رضا علیہ السلام کا اس سرزمین پہ ہونا ہی ان کے لیے باعث اعجاز ہے اور اسی وجہ سے یہ ہے امام کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں یا غریب الغرابہ یعنی وہ جسے غریب الوطن اور جس کو اپنے گھر سے بڑا دور دفن کیا گیا لیکن آج یہ امام کی شان و شوقت اور ان کے حرم کی شان و شوقت دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام غریب الغرابہ ہے